بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے بطن عزیز اور دیارے غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈ آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام پاکستان میں ادم برداشت اور اس سے پیدا ہونے والے آج کل کے معاشرے کے ان اہم پہلو کی طرف آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جس میں سپیشلی بڑھتی ہوئی ڈاووز ریشو تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب مشتاق اشرف مرتزوی صاحب جو کہ سینٹرل چیئرمن ہے سی پی سی آئی ایچ پاکستان کے سینٹرل چیئرمن جناب مشتاق صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دوسری مہمان جو کہ ماشاءاللہ سے سوشل ایکٹیویسٹ جیسے ہیں اور جنڈر حراسمنٹ کے اوپر کافی زیادہ کام کرتی ہیں یمنا خان کیسی ہیں مسیمنا مشتاق صاحب آپ سے میں سٹارٹ لوں گا معاشرے میں کیا سمجھتے ہیں کہ عدم برداشت کس وجہ سے کام ہوتا چلا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ آف آل سو سویٹ آف یو آپ نے مجھے نوائٹ کیا اور موقع دیا میں کچھ بات کرسکوں آپ نے کہا عدم برداشت جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے ایکچولی ہمارے ہاں جو معاشرتی ناہماریاں ہیں اور آج کے دور میں جو بہت ساری محرومیاں ہیں آپ اگر جوان نسل کو دیکھیں تو ان کی محروم میں سب سے بڑی انیمپلائمنٹ ہے ان کو اپرچونیٹی سوسائٹی میں نہیں ملتی پھر اس کے بعد اور اگر پیچھے جائیں بیسیکلی اگر مجھ سے پوچھیں جو میرا ذاتی خیال ہے اس وقت آپ لوگوں سے اختلاف کریں جو ہمارے ایتھیکل ویلیوز ہیں جو ہمیں مذہب نے دی ہیں یا ہمارے پرانی تہذیب اور ثقافت ہمیں دیتی ہے ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں جب ہم ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں اچھا سوسائٹی میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی تکلیف سے گزر رہا ہو تو وہ اس کے پوزیٹیف ایکسپیکٹس کو دیکھے یا پھر پوزیٹیف پیت کی طرف چلا جائے مطلب وہ دین پر عمل کرنا شروع کر دے یا صبر اور توقع کی طرف چلا جائے تو اس کے لیے بقاعدہ آپ کو ایک اخلاقی تربیہ جو آپ کی بچپن سے آپ کے ساتھ چلی آتی ہے چیز وہ ضروری ہوتی ہے آپ بچپن سے دیکھیں بچے کی جس طرح سے ہم تربیت کریں گے ہم اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اس طریقے سے اس کی تربیت کریں گے اس کو بڑا کریں گے کہ کل کو اس نے ایک معاشرے کا اہم رول پلے کرنا ہے اگر بیٹی ہے تو اس نے بہو بننا ہے اس نے ماں بننا ہے بیٹا ہے تو اسی طرح سے میں اس کے اوپر کندو کے اوپر باپ کی ذمہ داری آئے گی میں مس یومنا کو شامل کروں گا گفتگو مس یومنا آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر پا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ ان کو سکھا رہے ہیں کہ مقابلہ کس طرح کرنا ہے ہم نے ان کو ایک ریس میں لگا دیا ہے ہم اگر ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں بتانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ کل کو تم نے بہو بھی بننا ہے صحیح ہے کسی کی بیوی بھی بننا ہے ماں بھی بننا ہے اور بیٹے کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ تمہیں کسی کا شوہر بننا ہے باپ بننا ہے داماد بننا ہے تو ان چیزوں کو لے کے جو ہے وہ تربیت نہیں ہو پا رہی ہم نے بچوں کو کیا کیا ہوئے موبائل پکڑایا ہوا ہے بس آپ جہاں بچے آپ کام میں بیزی ہیں آپ اپنے کام میں بیزی ہیں بچے کو موبائل لے دیا وہ موبائل میں گیم میں لگا ہوا ہے تو جب ہم بچوں کی تربیت ٹیکنولوجی سے کریں گے بجائے کہ وہ ماں ہوتی تھیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا تو پندرہ پارے کا حافظ تھا تو مائیں جس طرح سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی بچوں کی گھر کے اندر تربیت ہوتی تھی تو آج وہ والا تربیت کا فقدان نظر آتا ہے ہمیں ہر طرف آج تو فقدان ہی فقدان ہے صرف آج آپ ہر چھوٹے بچے کے پاس پیدا ہوئے ہوئے یعنی تین سے چار مہینے کے بچے کے پاس بھی آپ موبائل اس کی ماں کے ہاتھ میں دیکھیں گے اور اس کو وہ تلاوت نہیں سنا رہی ہوں گے اس کو کوئی گانا سنا رہے ہوں گے کوئی پویم سنا رہے ہوں گے بس یہی بچہ اس میں خوش ہو رہا ہے کارٹونز لگا کے دیئے ہوئے ہیں اور تربیت پھر اسی طرح ہو رہی ہے میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا میں مجھتاک صاحب اسی میں یہ ایڈ کروں گا بچوں کو جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم بچوں کو بتاتے ہیں ہمارا اپنا جو کردار ہے آپ جو کس چیز کو ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں تو اب وہ رہا نہیں ہے ایک تو ہم نے اپنے آپ کو بچوں سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اپنی تہذیبی ثقافتی جو اقدار ہم سے کاٹ لیا ہے اب ہماری ویلیوز کچھ اور ہیں ٹھیک ہے نا جی اس لیے ہم نئی نسل کو منتقل کرنی پا رہے ہیں یہی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر کے جو بڑے ہیں وہ گھر میں نماز کا ٹائم ہوا سنت ادا کی اس کے بعد انہوں نے جائے نماز پکڑی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے بچہ پوچھتا تھا دیکھتا تھا کہ یہ بڑے دادا ابو جو ہیں یا ابو جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو بچے بھی ان کے ساتھ جاتے تھے اب اس طرح کے جب ہم خود کچھ نہیں کر رہے تو بچوں سے کیا امید لگا سکتے ہیں لیکن تربیت کے لیے تربیت کے لیے آپ کو تقریر نہیں کرنی پڑتی میں یہاں پر آپ کو اپنے والد کے ایک بات بتا تھا کہ وہ ہمیں بیٹھ کے بتاتے نہیں تھے کہ تم نے یوں کرنا ہے ہم نے جتنا کچھ سیکھا ہے ان کو دیکھ کے سیکھا ہے اور ہمارے والد سے ہم نے جماعت سے کبھی نماز نہیں چھوڑی ٹھیک ہے نا جی انہوں نے بڑوں کو جب ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑا آ گیا تو وہ کھڑے ہو گئے ہاتھ میں لائے تو دو ہاتھ میں لائے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کتنے بڑوں کے سامنے کس طرح قدر بادب تھے تو یہ چیزیں وہ تھیں جو انہوں نے تقییر سے نہیں کی آج ہمیں آٹومیٹیکلی ہم اس پر کرتے ہیں لیکن ہم اپنی اگلی نسل کو وہ ویلیوز اپنے عمل سے منتقل نہیں کر پا رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک ریسرچ ہے کہ 55% جو ہے وہ آپ کا رویہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے 55% وہ ہے صرف 9% آپ کے الفاظ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ان کو صدھارنے میں یا کوئی بھی آپ ان کے اوپر وہ کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے باقی 55% جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے بچے کاپی کر رہے ہوتے ہیں اچھا ہم اس میں آپ کی طرف آوں گا رشتے نبھانے کا جو مزاج ہے ایک بہو ساس کی بات سن کے یہ کہتی ہے کہ ساس نے مجھے یہ یوں کہہ دیا اگر اس نے ساس نے اپنی بیٹی کو بھی ویسے ہی کہا ہوگا بہو جو ہے وہ اپنے پوائنٹ ویو سے اس کا مطلب اخص کرتی ہے تو کیا یہ جو رشتے نبھانے کا جو مزاج اور جو ذہانت تھی اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لیوری دینی چاہیے کس طرح کی لیوری دینی چاہیے اصل میں ہمارے ہاں جو ہے نا برداشت ختم ہو گئی ہے ہمارا تو ٹوپکی یہی ہے بیسکلی اجنڈا تو یہی ہے کہ مزاج برداشت چون ختم ہو گئی ہے برداشت ختم ہو گئی ہے کہ ساس نے اگر کچھ کہہ دیا تو وہ جو ہے اس کو غلط پوائنٹ آف یو پہ لے کے جانا ہے ماں نے کچھ کہہ دیا تو وہ بالکل صحیح ہے اور اگر پھر ہم اپنے گھر میں دیکھیں اگر ہماری بھابی نے ہماری ماں کو کچھ کہہ دیا تو ہمیں غصہ آئے گا جبکہ خود پتہ نہیں اس سے کتنی بڑی باتیں بھی کر لی ہوں گی کتنی بڑی باتیں کرتی ہوں گی تو یہ چیز جو ہے نا ہم لوگوں میں کمیونکیشن گیپ آ گیا ہے اس گیپ کو ختم کرنا ہے بیٹھ کے بات کرنا اور اگر بہو یہ سمجھ لے کہ یہ گھری میرا ہے اور یہ ماں بھی میری ہے یعنی شوہر کی ماں نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ ماں بھی میری ہے تو پھر بہت ایزی ہو جاتی ہیں چیزیں لیکن اس کو ہم لوگ تو ایکسپٹ نہیں کر پاتے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ بہو ہے تو اس نے یہ کیسے کہہ دیا بیٹی کو تو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ماں کے آگے جواب بھی دے دے کہ اس کو تو دوسری نظر سے دیکھا جائے گا اپنی بیٹی کو لیکن بہو کی بات کو جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں کیا جاتا تو کیس طرح سے کیا سمجھتے ہیں کہ باتوں کو نظر انداز کرنے سے بھی رشتے بچائے جا سکتے ہیں بلکل بچائے جا سکتے ہیں لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں تو آپ بلکہ بلکہ آپ کی آپ کی جو تہذیبی اقدار پشلی ہے نا ان سے جب آپ کٹ گئے تو آپ کے وہ مصبت رویے اب ٹرانسپیٹ نہیں ہو با رہے ہیں اب میں اور آپ ہم سب جو ہے نا ایک نئے زمانے کی طرح جا رہے ہیں جہاں ہم ایک کمرے میں تین آدمی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن تینوں تنہا ہوتے ہیں جبکہ آپ پیچھے مڑھ کے دیکھیں آج سے تیس سال پہلے زیادہ دور نہیں جاتے تیس سال پہلے تو جب ہم اور آپ دوڑتے بھاگتے تھے تو وہاں ہم ایک گھر میں تین فیملیز ہو کے سب کسپ اکٹھے ہوتے تھے اور پھر اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے میں ملنے ملانے میں بہت سی چیزیں آپ ثقافتی تہذیبی اور اخلاقی وہ منتقل کر دیتے تھے یہ ڈیلیوری اب نہیں ہے اچھا یہ ڈیلیوری نہیں ہے اب جتنی باتیں میڈم نے کہیں یہ مصبت یہ منفی رویے ہیں اس کے لیے آپ کو بیسیکلی اخلاقی قدروں کو بحال کرنا ہوگا جب آپ ان کو بحال کر دیں گے تو آپ کو وہی اپنی والدہ میری والدہ والا وقت نظر آئے گا یہ کس طرح سے اس کو بحال کریں گے درگزر کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے عالی ظرفی ہونی چاہیے کہ اس کو اگنور کر سکیں نظر انداز کر سکیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشم یہ تو اقبال نے جو کہا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے ہے نا لیکن اقبال تو ایک پائے کہ ان کو سمجھنا اتنا آسان کام آج کی آپ کو اس کو الیبریٹ کر رہا ہوں دیکھیں نا جی آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے صحیح آپ کو باہر سے ایڈاپٹ کرنے کی مجھے ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو کچھ ہماری اخلاقی قدریں ہیں یا ہمارے اسلاف نے جو کچھ چھوڑا ہے ہم اپنے بچوں کو اور خود کو اس طرف راغب کر کے وہاں سے ہم چیزوں کو لیں ٹھیک ہے نا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ جنر منگمری کو پڑھائیں گے اور عبیدہ اپنے جراح کو نہیں پڑھائیں گے تو یہ تو پھر ہم اپنے بچوں کے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں آپ کے بچوں کو ٹیپو سلطان کا نہیں بتا لیکن بل گیٹس کا اسے سب رول موڈل ہی ہم نے جو ہے نا ڈائریکشن ہی چینج کر دی تو اس کے ذمہ دار بچے نہیں ہیں ہم خود ذمہ دار ہیں تو جی میس میں یمنا آپ کی طرف آتا ہوں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے وہ والے ہیروز جن کی بات کی ابھی مشتاق صاحب نے کہ ان ہیروز کی سٹوریز بتائیں اپنے عباو اعداد کی کہانیاں بتائیں کہ ہمارے عباو اعداد کیا تھے تو اس کے لیے سب سے پہلے اہم رول گھر کے کس فرد کو پلے کرنا پڑے گا دیکھیں یہ اہم رول دونوں کو میاں بیوی دونوں کو کرنا پڑتا ہے یعنی ان کے ماں باپ کو بٹھا کے سمجھانا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ تیس سال پیچھے جائیں تو واقعی میں ہی ساری چیزیں تھیں کہ سب اکھٹے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اب تو ہر ایک کی ٹیبل الگ ہے کھانے کے ٹائمنگز الگ ہیں بلکہ کھانے میں تو یہ ہو رہا ہے موبائل بھی ساتھ چل رہا ہے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں کچھ آئیڈی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کھا کیا رہے ہیں تو اس حساب سے اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح رسپیکٹ کرنی ہے اور رشتوں کے بارے میں ان کو بتائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اب ہم رشتوں کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں ہم لوگ انہیں خود کو اتنا جو ہے وہ شاید مورڈنائز کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں سے خود ہی دور بھاگنا پڑ رہا ہوتا ہے جب اتنا گیپ آ جائے گا مشتاق صاحب ایک جنریشن گیپ ہم بیچ میں ہم خود لے کر آئے ہیں جب اتنا گیپ بچوں کے اور بڑوں کے بیچ میں آئے گا تو یقیناً وہ بچے جب کل کسی سٹیج پہ آئیں گے وہ بھی ماں باپ بننے کی نوبت میں آئیں گے جب ان کی شادیاں ہوں گی سن بلوگت کو پہنچیں گے تو وہ پھر یقیناً اپنے ہی اسی طرح سے وہ پھر شادی میں تو پریشان ہو رہے ہوں گی کہ ابھی تک تو پھیرے بھی نہیں ہوئے ابھی تک ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم گھر کی دیواروں چار دیواروں کے بیچ میں ہیں بلکل معاشرہ جو ہے اس سے بڑا اس سے بہت بڑا ایک وہ ہے لیکن فیملی ویلیوز جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلیں گی تو سوسائٹی بنیں گی لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ ریاست کا بھی کردار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے لیکن ہم تو اپنی ریاست سے سوکار جبوریہ سے کیا امید لگا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کے صرف میڈیا کی طرف آ جائیں آج سے تیس ساتھ پہلے آپ کا میڈیا کن ویلیوز کو پروموٹ کرتا تھا صحیح بہت سے چیزیں آپ وہاں سے بھی سیکھتے ہیں بہت ایک ٹیکنالوجی کا ایک موڈ ہو گیا کہ آپ کس طرح سے کس ایجنڈے پہ کون کام کر رہا اس کی تو بات نہیں کرتا دیکھیں بہت ستائی سی بات ہوگی لیکن میں آپ ڈراموں کی بات کر لیتا ہوں اس وقت میرے اور آپ کے بچپن میں ڈرامیں کیا ڈیلیور کرتے تھے اور آج آپ کا ڈراما کیا ڈیلیور کرتا ہے مطلب یہ کہ اہاں آپ کے معاشرے میں نہ صرف گھر کے بڑے بلکہ معاشرے کے دانشور اہلِ علم حضرات اہلِ عدب حضرات صحیح ہے سب کے سب نے مل کر اس چیز کو کرنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف میں اور آپ اپنے بچوں کو کرنا شروع کریں گے تو یہ ہو جائے گا اس میں ریاست کا بھی کردار ہے اس میں سوسائٹی کی دوسرے جوہلیمنٹس ہیں ان کا بھی کردار بنتا ہے منحسل قوم یہ ذمہ داری ہے کہ سب اپنا کردار ادا کریں گے ہم تو ایک قوم تو کیا ہم تو ایک حجوم کی طرح بس بڑھ رہے ہیں ہم بس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے مطلب دیسٹینیشن کو ہم نے کوئی بھی مائنڈ میں نہیں رکھا ہوا نہیں کوئی دیسٹینیشن نہیں ہے ہماری بس ہمیں یہ کہ ہم ایک ریس کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں بس اس ریس میں جیتنے کے لیے بس وہ بیدان میں گھوڑا بس آپ کو گرتا ہے تو گرے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہے یہ ایک بڑا ڈاگ پیلو جس کی طرف مصح آپ نے اشارہ کیا ہے مطلب بچوں کو ہم نے اچھے سکول میں داخل کروا دیا اب سکول کی ذمہ داری ہو گئی بچوں کی تربیت کرنا بس پیسہ کمانے کے لیے لگے آپ کیا سمجھتے ہیں سکول آپ کے بچوں کو ایتھک سکھا رہا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب ماں باپ خود نہیں سکھائے گا جب ماں باپ بھی نہیں سکھا رہے تو سکول کیا سکھائے گا آپ بڑے سے بڑے سکول میں آپ بچوں کو پڑھائیں آپ وہاں پر آپ دیکھیں ڈرگز بھی چل رہی ہیں ساری چیزیں ہیں اس سکول میں نورملی آپ کو وہاں ڈرگز سپلایر بھی مل جائیں گے آپ کا بچہ جو ایڈیٹک ہو جائے گا وہاں جا کے تو پھر یہ تو بڑا الارمنگ آپ نے پوائنٹ ہائیلائٹ کیا ہے تو مطلب اگر بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے اسکول میں یہ ساری تربیت مل رہی ہے تو مطلب پھر کہا جائے گا اسکول میں ٹیچرز کیا ہے ٹیچرز آپ کو صرف پڑھا کے بتا کے بوٹ پہ لکھوا کے چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے بچے کو ٹیوشن لازمی بھیجنا ہے یا آپ نے بچے کو گھر پہ لازمی پڑھانا ہے یہ تو ایک بڑا الارمنگ پوائنٹ ہے جو آپ نے کیا ہائیلائٹ کیا ہے میں مشتاق صاحب آپ کی طرف آوں گا اس پوائنٹ کو گا لیا جائے تو آج استاد نے اپنی عزت خود معاشرے میں کم کر دی نا اس طرح سے نہیں میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کی پریورٹیز بدل گئی ہیں پریورٹیز بدل گئی ہیں پتہ ہے کیا آج سے تیس سال پہلے چلے جائیں ہم زیادہ دور تو جاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اس سے پیسے جائیں گے تو لوگ کہیں گے پتہ ان کس زمانے کی باتیں کریں ہم تیس سال پرانے والے لوگ تو بھی ہیں جو دیکھنے والے سننے والے ہم ہیں الحمدللہ جو ہم نے دیکھا ہم کہتے ہیں ہم نے نعمتیں پائیں ہیں وہ آج کی نسل کو مجسر نہیں ہیں بلکہ اس پروگرام کی جو ڈیبیٹ ہے اس کو کون سنیں گا یہ اس سے آپ کو پتہ چند جائے گا نہیں ماشاءاللہ سے ہمارے پروگرام کی بیورشپ تو اچھی خاصی ہے اب آپ یہ ریکھ لیں ہم اپنے بچے کو باہر نہیں نکال سکتے ڈر ایک ڈر ایک خوف ہے ہم نے جو اپنا بچپن گزارا ہے وہ کھیل کوت کے باہر گزارا ہے اب ہم نے کیا ایک جو ہے اس کو ڈیوائس پکڑا دی ہے بس آپ گھر میں رہو آپ باہر ہی نکل سکتے اس کو ڈرا دیا اتنا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ریاست کا ایک بھی کردار ہے پہلے آپ کی نشون اما کے لیے تفریحی جو سہولتیں ہیں وہ ہونی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہیں تفریحی سہولیات میں بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے نا وہی چیزیں بچے کو ممی ڈیڈی بنا رہے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک کا مجھے اشارہ ہو رہا ہے ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پہلے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ معاشرے میں ادم برداشت اور اس کے جو ریزرٹس نکلتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی میں ایک ریسرچ کی طرف جاؤں گا پچھلے ایک سال میں ستائیس ہزار ایک سو چوالیس جوڑوں میں علیدگی ہوئی جو ہم نے ڈیووز کی بات کی اس میں اگر ہم کھلا کے کیسز کی طرف بات کریں تو تقریبا کوئی سات سو پرسنٹ کا اضافہ دکھائی دیتا ہے میں یہاں پر سندگی عدالتوں کی بات کروں اگر پچھلے ایک سال میں اس جنوری سے لے کے ابھی تک پانچ ہزار ایک سو اٹھانوے کیسز جو ہیں وہ داخل ہوئے اگر میں پچھلے ایک سال کی بات کروں تو انیس ہزار پانچ سو کیسز جو ہیں وہ لاہور میں ریجسٹرڈ ہوئے جو فیملی کورٹ ہے اور چالیس ہزار کیسز کراچی کی کورٹ میں ریجسٹرڈ ہوئے اگر میں ایک دس دن کا صرف آپ کو شیئر کروں فیگرز جو ہیں تو وہ پانچ سو سے زائد کیسز دس دن کے اندر فیملی کورٹ کے اندر صرف کھلا کے کیسز داخل ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرف ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں جس کی ہم نے تربیت کی بات کی کہ بچوں کو کس طرح کی تربیت دینی چاہیے تو اس میں جو لیو میریج جس کی ہم بات کرتے ہیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ وہ کیس ہیں جو بچوں نے اپنی پسند کی شادیاں کی تو اس کے اوپر بات کریں گے جو ایڈوکیٹ مشتاق اشرف مرتضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں مشتاق صاحب یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا ڈیٹا کہ آپ ماشاء اللہ سے سارے دن کورٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کیسز کو فیملی کورٹ کے اندر تو اس طرح کے کیسز ڈیلی بیسز پہ آ رہے ہوتے ہیں یہ ایک بڑے خوش اربا اضافہ ہو رہا ہے ڈیلی بیسز پہ اگر آپ دیکھیں انیس ہزار پانچ سو کیسز لاہور کے اندر فورٹی تھاؤزن پلس کیسز کراچی کے اندر رجیسٹڈ ہو ہیں آپ نے ابھی خودہ کیسز کے بات کی اور لف میریجز کے بات کی میں اس میں یہ کہوں گا کہ لف میریجز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو فریقین ہوتے ہیں میہ بی بی اس لیے آپ دیکھیں جو میں نے میری پریکٹس ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو ہیں ان جوڑوں کی جو جوڑا ہوتا ہے اس کے اختلافات نہیں ہوتی ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک نے دوسری کو پسند کیا اور اپنی فیملی کو بتایا لف پلس ارینج ہوتا ہے اب وہ اس وقت فیملی مجبور ہو کہ اس کو ارینج تو کر دیتی ہے لیکن دلوں میں وہ بات نہیں ہوتی مظلوب اس کو دل سے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے بچوں کی خوشی کے لیے جوانا کرتی ہے اس کے لیے پھر حالات ایسے بنا دیئے جاتے ہیں ایکسپٹ کرنے کے باوجود کہ وہ رہ نہ سکے میں نے یہ دیکھا ہے وہ جو جوڑا ہمارے پر ساتا ہے ہم نے شادی کی پہلے پیرنٹس کو بتایا تو ان کے ہم جب سنتے ہیں تو ان کے آپس کی اختلافات ایسے نہیں ہوتے کہ ایلیدگی ہو جائے دونوں میں سے کسی ایک کے پیرنٹ یہ فیملی کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر سارے حالات کو اس طرف لے جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن اس کو اگر پہلے دیکھا جائے شادی سے پہلے بھی تو یقیناً کوئی ایک فیملی جو ہے نا وہ ایگری تھی دوسری فیملی ایگری نہیں تھی تو یہ اگر آپ ایگری ہو گئے ہیں تو پھر اس کو دل سے ایکسیپٹ بھی تو کریں نا آپ پھر بچوں کی مطلب ایک دفعہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اب آپ ان کی زندگی خراب کرنے کے لیے چل دیں یہ ایک ایسا ایسا ایلیمنٹ ہے جس میں ہم اپنے بڑوں کو رنگلی اٹھائیں گے اور یہ ہر گھر کا معاملہ ہے بلکہ یہ ہر نفس کا علاقہ ایک معاملہ ہے گزر آتا ہے کہ وہ جو جوڑا ہے نا اسے بڑی مشکل رستے سے گزرنا پڑتا ہے اب ہوتا ہی ہوئے کہ لف میریجز میں بھی آپ نے ابھی بتایا تھا کہ ایجز جو ان کی ایج ہے وہ بہت کم ہوتی ہے بلکل ایسا ہی آپ نے ایک ریشلی پروڈیم سے بھی دسکس کیا اس ایج میں دماغی پختگی بھی نہیں ہوتی اور آپ کوتا ہے کسی بڑے نے مجھے کہا تھا کہ یہاں سے یہاں تک آنے میں بانڈنگ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور یہ ہم سب کا پریکٹیکل ہے کہ کوئی بھی جوڑا جس طرح سے بھی ان کا شادی ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ دو مختلف مزاج کے دو ان کی کمپیٹی بیلیٹی جو ہے وہ دو مہینے میں ہو جائے تو ٹائم لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اس مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنی کمپیٹی بیلیٹی کا اور بانڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر جو بڑوں کے روئیے ہوتے ہیں تو یہ معاشرتی نہ ہماری ہے منفی روئیے جو ہیں اس کا عراج اس کا عراج یہ میری سمجھ سے دوبارہ تر ہے کہ یہ بڑوں کو کیسے آپ کسی کی آدمی کو جب چیلس سے اوپر وہ بس اپنی ایگو اور ناک اونچی رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ مس یومنہ میں آپ کو شامل کروں گا دو فیملیز جب ارینج میریج کی میں بات کروں دو فیملیز جب مل کے بیٹھتی ہیں بیچ میں یقینا کوئی نہ کوئی تیسرا پرسن ہوتا ہے وہ رشتے والی آنٹی ہو گھر کا کوئی بڑا فرد ہو پھپ ہوتا ہے چچا مامو کوئی بھی ہوں وہ بیچ میں کنوے کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے میں سے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں بھی ارینج میریج میں بھی آدھی یا دھوری باتیں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ کیونکہ ارینج میریجز میں جو ہوتا ہے مطلب جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے بڑ چڑھ کے بتایا جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے آگے اگر کھانا رکھ دیا جائے تو یہ ہماری بیٹی نے بنایا ہے جب سسرال بیٹی جائے اس سے بولا جائے کہ کھانا اب بناو تو اس کو تو آتا ہی نہیں ہے اس کو پتا چلے وہ نمبر گھر پر بھول آئی فوڈ پانڈا کا ہاں وہ نمبر گھر ہے تو ماں سے پوچھنا پڑتا ہے پھر اس کو پھر تانے ملتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا پھر دوسرا جو element ہے وہ جہیز کا ہوتا ہے نہیں اس کے ساتھ دوسرا بھی تو ہوتا نا لڑکے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لڑکا جو آنا یہ جوب ہے یہ یا رہی نہیں ہے اس کی جوب یہ ہے بات میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جوب تو کچھ اور تھی salary کچھ اور تھی بتایا کچھ اور گیا تو وہ چیز ہوتی ہے فیملیز کے بارے میں بہت الگ بتایا جاتا ہے کہ فیملی جو ہے وہ اس طرح کی ہے بہت اس کو اچھی فیملی بتا کے اور بہت ہی noble فیملی بتا کے اس لڑکی کو بیادیا جاتا ہے جب وہ وہاں جاتی ہے تو پھر اصلیت کھلتی ہے پھر دوسرا جو ایک ہمارے ہاں جو دیکھا جاتا ہے وہ پھر ہماری عورتوں کے جو ماں باپ ہیں ان کا یہ ہوتا ہے وہ ان کو یہ نہیں بولتے ان کو یہ بولتے تمہارے پر تھوڑا سا بھی ظلم ہو تم اٹھ کے آ جانا کیوں گھر چھوڑ کے جاؤ پرداش کر لو مدر کی تربیت بڑی ضروری ہے مدر کی تربیت بہت ضروری ہے ہماری تو مدر نے یہی تربیت کی ہماری مدر نے تو ہمیں یہی بولا کہ آنا اگر آپ کے حضبن آپ کو اجازہ دیں رکنا ورنہ آپ گھر جانا اچھا مشتاق صاحب اس میں رینج میریج کی طرف ہم جب بات کر رہے ہیں آپ کے پاس رینج میریج کے کس طرح کے مسئلے آتے ہیں جب کوٹ میں اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جب فیملیز دونوں جو ہیں ارینج میریج ہوئی اس کے بعد پھر یقینا ڈیووز کے لیے بھی فیملیز ہی آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں کس طرح کے مسئلے آتے ہیں ارینج میریجز میں مسئلے یہی عدم برداشت کے آتے ہیں ایک کرویہ دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا یا ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ باتیں پتا چلا کہ وہاں وہ لالچی تھا یا اس نے جھوٹ بولا تھا جو چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں میں ان کو دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہی چیزیں ہیں لیکن بات پھر وہ آ جاتی ہے میڈم نے ایک بات کی نا کہ اس نے کہا کہ اجازت کیا آپ نے میڈم کہا اب یہ رویہ ہو گیا کہ اگر مزا نہ آئے اور آپ کا وقت نہ گزرے تو آپ واپس آجائیں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب ہم ایک صرف خاتون کی بات کریں اب آپ دوسری طرف آ جائیں مرد کی طرف تو اب جو حالات ہیں اور جس طرح کے اخلاقی قدریں ہیں آپ باتیں کر رہے ہیں کہ اب وہ رویہ بدل گئے ہیں اب مرد بھی ویسے نہیں ہیں کہ جو بردبار ہوں جو تحمل ہو جن میں ٹھیک ہے نا جن میں برداشت کا مادہ ہو تو اب ایسے رویہ ڈیلیور ہوتے ہیں کہ وہ خاتون برداشت نہیں کر پاتی رویہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ رویہ بہت زیادہ آپ کی لائف میں امپیکٹ کرتا ہے آپ اگر میسز ہیں تو وہ اپنے ہزبن سے بات کرتے ہوئے صحبہ سوچیں گی کہ ابھی آیا ان کا موٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے میں ان سے کوئی بات کر سکوں اپنی بات ان تک ڈیلیور کر سکوں مطلب غلط وقت پہ غلط بات کر دینا اس سے بھی تو مزاج خراب ہو سکتا ہے اس سے بھی مزاج خراب ہو سکتا ہے باہر کا غصہ گھر پہ اتارنا اچھا دیکھیں ایک بات تو ہو گئی غلط ایک بات ہے صحیح لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک گری ایریا بھی ہوتا ہے اس گری ایریا کو بھی تو پرموٹ کرنا چاہیے نا غلط کے بارے میں سوچ کے اسی وقت فیصلہ نہیں دیتا نا چاہیے صحیح خوشی کی بات دیکھ کے سن کے اسی وقت اس کے اوپر رییکٹ نہیں کر دینا چاہیے تو گری ایریا کوئی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے غصے اگر ایک بندہ غصے میں ہے تو دوسرے کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے یہاں تو ایگو کے مسئلے ہوتے ہیں اگر اس نے یہ بات کر دی تو میں فوراں اس کا جواب کیوں نہ دوں میں اس کو ڈلے کیوں کروں اس میں آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ غصے میں تو دوسرے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے کچھ ٹائم کے لیے پھر آپ تھوڑی دیکھ کے بعد آپ اس سے بولیں کہ بھئی آپ نے یہ بات کی تھی یہ بات مجھے بری دگی اور وہی کی کمیونکیشن نہیں ہے نا کہ ڈر لگتا ہے کہ بول نہیں پائیں گے نوملی اس کو مشتاق صاحب کہتے ہیں نا کہ لڑکی جو ہے وہ زیادہ برداشت کرتی ہے لڑکی کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہیں میں آپ سے اختلاف کروں گا جب آپ جو سوسائیٹی میں چلتے ہیں تو لڑکا جو ہے جو خوابند ہے وہ ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف بیٹا ہے آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ ماں قدموں کے نیچے جنت ہے اور حدیث یہ کہتا ہے کہ ان عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا یہ حضور کا فرمان ہے وصال فرمانے سے قبل یہ فرمایا دو تین باتوں سے تم نے اللہ کے نام پر انہیں اپنے نکاح میں لیا ہے اب مرد پر ذمہ داری زیادہ آئے رہتی ہے نہ وہ ماں کو اگنور کرے نہ وہ بی بی کو تو وہ کیسا متوازن رویہ رکھے کہ دو خواتین کو راضی رکھے اور خود بھی خوش رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر آپ یہ دیکھیں مجھ سے کس نے پوچھا تھا کہ مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے عورت کو کیوں نہیں ہے اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا تو اس کی کوئی وجہ ہے نا مرد کو اللہ تعالی نے بردباری عطا فرمائی ہے تحمل عطا فرمایا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خواتین میں نہیں ایسی باتیں نہیں ہیں بڑی بڑی عدل عظم خواتین گزری ہیں اور ہماری سوسائٹی میں ہیں ہماری ماں بھی خواتین ہیں لیکن جو بیلنس شریعت متحرہ نے رکھا ہے نا جی اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے تو اب یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو بھی راضی رکھے اپنے شب و روز کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے بچوں کی تربیت بھی کرے اور وہیں شوہر جو ہے مرد جو اس کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی حقوق بھی ادا کرے صحیح ہے اور بیو بچوں کی نگے داشت بھی کرے تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہیں اور کما حق ہو جہاں جب دوری کرتے ہیں تو پھر ایک متوازن جو ہے گھرانہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اب اس کے لیے جو ضروری ہے میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں تو کر لیں گے لیکن آپ کی جو ریاست ہے یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزوں کو منعقد کرے جس سے ایسی چیزیں ڈیلیور ہوں اویرنس ہونی چاہیے اس کو اپر ٹریننگز ہونی چاہیے میں نے آپ کو میڈیا کا کہا آپ نے اس میں میری بات سننی دیکھیں آپ چلے جائیں ایٹی ایٹی سیون ایٹی فائف میں تو آپ کے میڈیا پر جو آپ کے ٹی وی پر جو انانسر ہوتی تھی کیا کہتے ہیں اس کو نیوز کاسٹر جو ہوتی تھی نیوز کاسٹر جو ہوتی تھی تو میری پریورٹیز کچھ اور تھیں میرے والد کی کچھ اور تھیں آج میرے بچے کی پریورٹیز کچھ اور ہیں تو اس میں ذمہ دار تو ہم ہوئے نا ہم نے اگلی جنریشن کو کس طرف لگا دیا ہم ذمہ دار ہیں اس میں اور کے باہر کارنی ذمہ دار نہیں ہے اچھا اس میں آپ کی طرف آوں گا جو بروکن فیملیز ہیں ان کے بچے معاشرے میں اس طرح سے منٹلی طور پر سٹرونگ مجھے نظر نہیں آتے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کے اوپر کتنا اثر پڑتا اگر کوئی فیملی جو ہے وہ اس طرح سے ڈیووس ہو جاتی ہے میاں بیوی دونوں الگ ہو جاتے ہیں بچے جس کے پاس بھی ہوں فادر کے پاس ہوں یا مادر کے پاس ہوں تو بچوں کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپزرپ کر رہے ہوتے ہیں وہ مطلب ہم اگر پیرنٹس لڑ رہے ہیں تو بچہ وہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں بچے کا دماغ میں بیٹھ رہی ہیں اور وہ چیزیں پھر ایڈاپٹ کرتا ہے آگے جا کے اور پھر وہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ یا تو ڈیپریشن کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر وہ ڈرک ایڈٹ ہو جائے گا یا پھر وہ مطلب نیگٹیوٹی کی طرف وہ ڈالا جائے گا بانیزبت اس کے کہ وہ اپنے آپ کو صدھارے وہ اپنے آپ کو اور بگاڑے گا کہ میرے گھر میں یہ ہوتا تھا تو میں اگر جس سے شادی کروں گا اس کے ساتھ بھی پھر میں یہی سلوک مطلب اس کے رول مارڈل جو پیرنٹس تھے انہی سے جو اس نے سیکھا وہ ہی اڈاپٹ کرے گا انہی سے سیکھا اور انہی سے اگلی جنریشن میں ہم ہم ہی اپنی جنریشن کو خراب کر رہے ہیں مطلب ہم اپنی جنریشن کو یہ ڈیلیور کر رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے تو تم لوگ بھی برداشت نہ کرو تو یہ تو ایک بڑا علمیہ ہے کہ مطلب ایک فیملی جو اس طرح سے کسی بھی وجہ سے ہو گئی اس کے آنے والے بچوں نئی نسل کے اوپر بھی اس کے بہت دور تا کسرات جو آنا وہ چلتے رہے ہیں کہ مرد میں جو ہے وہ برداشت کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے میں اس چیز کو نہیں مانتی مرد جو برداشت کا جو ہے ایلیمنٹ بہت کام ہوتا ہے عورت پھر برداشت کر جاتی ہے کمپرومائز کر جاتی ہے بچوں کے لئے کمپرومائز کر جاتی ہے لیکن شاید جو مشتاق صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ڈیسیئن پاور ڈیسیئن جو ہے نا وہ لینے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ جو ہے نا وہ کہ اصل میں میں نے یہ سنا ہے کہ مرد جو ہے فیصلہ کرنے میں بہت جل بازی کرتا اور پچھتا آتا ہے عورت فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ ٹائم لیتی لیکن وہ پچھتا آتی نہیں ہے پھر ایک عورت جو ہے وہ ماں بھی بن سکتی ہے باپ بھی بن سکتی ہے لیکن مرد کبھی ماں نہیں بن سکتا یہ تو ایک دوسرا ٹوپک ہو جائے گا کہ ہم اس کے اوپر کے برداشت کس طرح سے ان کیا ہے وہ تو جناس آپ نے بھی کہا تھا نا کہ آپ پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں پھر فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو بھی آپ نے فیصلہ کر لیا اچھا مشتاق صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو پڑی لکھی خواتین ہیں ان کے اندر ایگو زیادہ ہوتی ہے ان کے جو اس طرح کے کیسز ہیں زیادہ آتے ہیں یا ایوریج خواتین کی جو ایڈوکیشن ہوتی ہے ان کے کیسز زیادہ آتا ہے اکین آپ کہو گے میں پھر اس پر بال کرتا ہوں جو ہماری اپنی اخلاقی غدریں اور ثقافت تھی جب تک وہ آپ ٹرانسمنٹ ہوتی رہی تو رویہ کچھ اور تھے آج میں نے صبح ایک پروگرام دیکھا تو اس میں مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کہیں گے تو خاتون جو پورا دن جو سر کر رہی تھی کھانا پکا پکا رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو خاتون گھر میں پکا رہی تھی تو انہوں نے کہا جی تو غلام بنا دی ہے اس کو صحیح جب کوئی فیملی کی نگلاش کر رہی تھی اب وہی خاتون جب باہر ایک سو سینکڑوں نوہوں کو روز سرف کر رہی ہے بھلے اس کی کوئی مجبوری ہو تو وہاں اس کو آزادی ہے آزادی ہے ٹھیک ہے میں نے جو دیکھا ہے کہ میں اپنی پریکٹیکل چیز اور یہ جب آنیر ہوگا تو بہت سے وقیل بھی اس کو سنیں گے بہت سے ججز بھی اس کو سنیں گے میں نے جو یہ دیکھا ہے کہ اب جو خواتین ہیں اس کی پس منظر کچھ بھی ہو اب خواتین میں برداشت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جو چیز ہوتی تھی کہ مجھے اپنے بچوں کی خاطر برداشت کرنا ہے مجھے گھر بسانا ہے وہ element of ختم ہو گیا ہے ہم نے پریکٹیکلی جو دیکھا ہے کوٹس میں جب خولہ کے لیے آتے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ مرد پھر بھی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میرا گھر بس جائے لیکن اب اس کو پوزیٹیو لیں یا نیگٹیو لیں اس کو اویرنس کہیں یا اس کو کیا کہیں جہاں خواتین کو اویرنس ہوئی ہے جہاں انہیں سوسائیٹی میں کام کرنے کے مواقع ملے ہیں تو وہ مردوں کے شانہ میں شانہ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہمارے دین نے بھی منع نہیں کیا لیکن جو گھرے دیو خان کی زندگی ہے اس پر نیگٹیو اثرات بھی پڑے ہیں بلکل ایسا ہی ہے مشتاق صاحب یہاں پر ایک بریک کا ٹائم ہے ناظرین یہاں پر ایک بریک کا وقت تو آ چاہتا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹی ٹیون ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے ادم برداشت کی اور اس سے معاشرے میں پیدا ہونے والے خلاقی تو آج مشتاق صاحب آپ سے بھی کافی باتیں ہوئیں مسیومنا میں اسی جو پوائنٹ کو ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے آپ کی طرف لے کے آنگا ایک معاشرے میں پڑا لکھا مرد جو ہے وہ فیملی کے پریشر میں یا کسی بھی وجہ سے خاندانی جو آپ کہہ لیں شادیاں ہوتی تھی یا خاندان کو بچانے کے لیے ایک انپڑ یا کم پڑی لکھی خاتون کے ساتھ زندگی بسر کر لیتا ہے بعد میں بے شک وہ دوسری شادی یا جو بھی اس طرح کے مسئلے مسائل لیکن ایک پڑی لکھی خاتون اپنے سے نیچے والے مرد کے ساتھ شاید 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 اس طرح سے نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پڑی لکھی خاتون ان کے بعد شعور آ جاتا ہے اس کو یہ شعور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سپیریر جو اس کا سپیریر ہے اس کو وہ قائم رکھنے کی چکر میں رہتی ہے اصل میں ایگو کم ایشو ہے وہ پڑی لکھی ہے اگر میاں تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو درجے کم پڑا لکھا ہے تو اس کو اپنی پڑھائی کا بہت زیادہ زوم ہوتا ہے کہ میں بہت پڑی لکھی ہوں تو میں تم سے زیادہ اچھا کما سکتی ہوں میں تم سے زیادہ اچھا رہ سکتی ہوں میرا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے شعور دے سکتا ہے ساری چیزیں لیکن اب جو وہ انا آگئی ہے نا بیچ میں وہ شورٹ جو ہے اب لڑکوں کی جو خواہش ہوتی ہے آج کل کے دور میں کہ ہم نے ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے ہم نے جو ہے اگر انجینئر ہے تو اس نے ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے اس کے بعد پھر وہ شادیاں جو ہے وہ کم اس لیے چلتی ہیں کہ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو ڈیوٹی پہ جانا ہے تو مطلب گھار کو وہ اس طرح سے توجہ نہیں دے پاتے مجھ تک صاحب میں اسی میں آپ کو ایڈ کروں گا ساتھ میں کہ ایک مرد جو کم پڑا لکھا ہے کیا وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا اگر اس کی بیوی اس سے زیادہ اچھے کسی درجہ پر فائز ہے کسی اچھی جوب کے اوپر یا اچھی ہائر سٹیڈی اس کے پاس ہے تو وہ کمپلیکس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہے آپ کا جتنا پروفیشنل سپیریئر ہے آپ کی ایجوکیشن جتنی سپیریئر ہے آپ کی سوشل سٹینڈنگ اتنی اچھی ہے اور آپ کو سوسائیٹی اتنا اچھا آپ کو ری ایکٹ کرتی ہے ری ایکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے نا جی اب ایک شخص جو ہے وہ اگر انپڑ ہے یا کمپڑ دیکھا ہے تو سوسائیٹی اس کو ویسے ری ایکٹ نہیں کرتی وہ سوشل سٹینڈنگ نہیں دیتی جو پڑی دیکھی خاتون کو دے دیتی ہے تو آٹومیٹکلی یہ ایک انسانی فطری رویہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں ایک تصور ہے جو فیملی کا اس میں یہ کہ مرد جو ہے وہ افزد ہے اور خاتون جو ہے وہ مطلب اس کے ماتہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نہ رکھا لیکن اس میں ایک پروٹیکشن کا انصر دیا نا کہ مرد جو ہے نا وہ اس کی ایک عزت کو مصطرف آ رہا ہوں کہ اب آپ سوشل سٹینڈنگ پہ بھی آ جائیں لیکن خواتین ورکنگ ویمن لیڈی جو بھی ہے اسے بھی ایک سیکیورٹی چاہیے اب ایک مرد کا صرف نام ہونا کہ باپ ہے یا فلاں کی بیوی ہے تو اس کے ایک ہزار مسائل کو حل کر دیتا ہے بھلے وہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن نام کے ساتھ نام لگاؤ تو یہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ جو بڑے کہتے لیں نا کہ میاں بیوی دونوں ایک گاڑی کے دو بھائی ہیں اور دونوں کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی اس حقیقت کو ہمیں مان لینا چاہیے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا تو مجھے حقوق خود بخود مل جائیں گے اچھا مسیومنہ میں آپ کو شامل کروں گا یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے یہ کہاں تک درست ہے اور جو زیادہ کامیاب ہیں ان کے پیچھے زیادہ خواتین کے ہاتھ ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہے عورت کی کامیابی کے پیچھے مرد کا ہاتھ بھی ہوتا ہے لیکن کسی کامیاب کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ تو لازمی ہوتا ہے جس نے بہت سارے سروائیول قربانیاں دی ہوتی ہیں گھر پہ اس کو ہر طرف کی سپورٹ کی ہوتی ہے بیوی ہو گئی ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے اور کہ یہ ایک کہاوت بنا دی گئی ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے تو میں اس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہوں گی کہ ہر کامیاب عورت جو ہے اس کے پیچھے بھی تو ایک آدمی ہی ہے نا اس کا شوہر ہے اس کو اتنی اس نے لیبرٹی دی بھی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ٹارگٹ کو پورا کر رہی ہے اپنے ٹاکس کو پورا کر رہی ہے اپنا گھر بھی دیکھ رہی ہے اور بچے بھی دیکھ رہی ہے اس کے بعد جو ہے اپنی جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہے تو دونوں کا جو ہے وہ بیلنس ہونا ضروری ہے عزت حفظائی کا شکریہ ہے میڈم نے بہت اچھی بات کیے اچھا مشتاک صاحب میں اس طرف ہوں گا کہ بہت ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں مطلب خاندان میں کسی کپل کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو ایک مسالحتی کردار ادا کیا جاتا ہے گھر میں سے کسی کوئی بڑا جو ہوتا ہے کوئی رشتہ دار کوئی چچا چاہتا ہے جو شادی کے وقت بیچ میں تھا یا ویسے کوئی خاندان کا بڑا جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا نیوٹرل ہونا کتنا ضروری ہے ادھر کی باتیں لڑکی والوں کی طرف اس کا کردار کیا ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ آپ کے لاؤ میں بھی اٹریبیوشن ہے سالسی کا کردار ہے اور ہمارے خاندانی ہمارا جو خان کی نظام ہے آئیلی قوانین ہے اس میں بھی اس کی گل جائش ہے اور یہ بڑا بہتری ہے لیکن جب وہ لف مریجز ہوتی ہیں تو پھر ہمارے ہاں ایک نیگٹیف چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ تمہاری زد تھی اس کو اب تم بھگ دوگے یہ ایک منفی رویہ ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑا آپ نے اپنی ایک نسل کو تنہا چھوڑ دیا مطلب اس ایگو کے چکر میں صرف جوہاں نہ ہو تو ضروری ہے کہ والدین دست شفقت رکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں بڑوں سے بھی ہوتی ہیں بچوں سے بھی ہوتی ہیں پھر وہی ادم برداشت والی بات ہے بات تو وہیں پہ آکر ٹوٹی ہے تار وہیں پہ ٹوٹتا ہے کہ ادم برداشت برداشت کی حد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مسیوم نا ایک بڑا اہم اس کے اندر مسئلہ آتا ہے جب بھی کوئی خاندان ٹوٹتا ہے میں تو اس کو خاندان ٹوٹتا ہوں گا کوئی ایک کپل نہیں خاندان ٹوٹتا ہے اس میں ایکسٹرا میریٹل افیر جو ہوتے ہیں ان کا کتنا اثر ہوتا ہے عمل دخل کتنا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں میں یہ دونوں سائیڈوں سے آ سکتا ہے دونوں سائیڈوں سے آ سکتا ہے مرد کی طرف سے بھی آ سکتا ہے عورت کی طرف سے بھی آ سکتا ہے مرد کی طرف سے زیادہ آتا ہے لیکن مرد کی طرف سے آتا ہے تو وہ بھی تو کوئی خاتون ہوگی نا جس کے ساتھ لنک ہوا ہوگا لنک ہوا ہوگا کیونکہ اصل میں ہم عورتیں جو ہیں میں اگر ایک ہاؤس وائف ہوں میرا میاں مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا گا کہ میں گھر پہنچوں گا تیار ملے گی نہیں ملتی تیار وہ سارا دن گھر کے کاموں میں بیزی ہے ساری چیزیں تو وہ اور اس کو پھر گھر میں سکون نہیں ملے گا تو وہ باہر کی طرف جائے گا اور پھر وہ اس چیز کا جو ہے وہ دوسری عورت فائدہ اٹھائے گی یہ تو اپنے گھر سے تنگ ہے چلو ہم اس کے ساتھ رہتے لیکن وہ عورت یہ چیز بھول جاتی ہے کہ وہ اس کی گل فرنڈ ہی رہے گی بیوی اس کی جو ہے وہ اس کے پاس ہی ہے نہیں وہ تو اس کو پتا تو ہے لیکن اس کے باوجود اس نے وہ ریلیشن تو منٹین کیا منٹین کیا کتنے عرصے تک منٹین کرے گا یہ چیزیں کھل جاتی ہیں چھپتی نہیں ہیں باتیں نکل آتی ہیں ایک سال دو سال کے بعد پھر اس کے بعد پھر جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ آپ کے بچوں پہ پڑتا ہے آپ کی پوری فیملی پہ پڑتا ہے اور پھر وہ عورت جو ہے وہ اس کو پھر یہ کہا جاتا ہے وہ ڈپریشن میں چلی آتی ہے ذہنی مریضہ بنا دیا جاتا ہے اس کو تو اس کو یہ پہلے خود بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی میں خود اس کو جو آنا اس طرف اگر عورت یہ کام کرے تو جو ہے وہ غلط ہے مرد کرے تو صحیح ہے مشتاق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کسی خاندان میں کسی غریب کا رشتہ اگر آتا ہے تو ہم مولوی کی طرف چلے آتے ہیں استخارہ کرنے کی طرف چلے آتے ہیں اور ہیلے بہانے ڈھونتے ہیں اگر کوئی ویل ٹو ڈو فیملی کا کسی اچھے خاندان مطلب رشتہ دار کا کوئی ایسا رشتہ آتا ہے تو ہم لوگ مٹھائیاں بارنے شروع کرتے ہیں تو یہ ایک منافقت ہمارے اندر بھی بھری ہوئی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بس وہی میری اور آپ کی پریاریٹیز بدل گئیں گے پریاریٹی یہ ہو گئی ہے کہ اچھا سٹیٹس ہو بینک بیننس ہو پیسہ ہو اخلاقی قدریں وہ سب تو مفقود ہو گئی ہے وہ تو ہماری پریاریٹیز میں رہی نہیں اور اس میں پھر آپ میری اس بات کو لینے رہیں اس میں ریاست کا بڑا ہاتھ ہے آپ کے بچوں کے لیے ایمپلائیمنٹ کی اپرشنیٹیز ہو میرٹ ہو لوگوں کو ان کے حقوق ملیں تو یہ فرسٹریشن جس پر آپ بات کر رہے ہیں ادم برداشت یہ آٹومیٹکلی آپ کے رویے سے ختم ہو جائی آپ دیکھیں ایک شخص کے گھر راشن نہیں ہوتا وہ خودکشی کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں خودکشی کرتا ہے وہ مختلف بتدریج مختلف مراحل سے گزرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے جب اس سے نہیں ملتا تو پھر ہر ایک تو نفل پڑھنا نہیں شروع کر دیتا ہے پروگرام کے بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں مس یمنہ آپ کو ہی جاتے جاتے یوت کو میسیج برداشت کرنا سیکھیں ہر چیز کو اور اپنی ایگو کو مارنا سیکھیں مشتاق صاحب آپ کی طرف سے میسیج میں یوت کو میسیج نہیں دوں گا میں بڑوں کو میسیج دوں گا کہ تربیت بچوں کی تربیت کے لیے ہم اپنا عمل صدھاریں اور ہم اپنے عمل سے ایک نمونہ تربیت کا ان کے سامنے رکھیں یہ ہماری ذمہ داری بہت شکریہ جناب مشتاق احمد مرتبی صاحب مس یمنہ خان آپ کا ناظرین آج ہم نے کوشش کی ادم برداشت کے اوپر کس طرح سے کابو پا سکتے ہیں اور اس کے ہمارے ہونے والے آنے والے دنوں میں کس طرح سے زندگی کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں دیکھیں جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے پہلے دن سے تربیت کریں گے تو وہ اسی طرح سے کامیاب زندگی گزارنے کی طرف پڑھیں گے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شادی سے کچھ دن پہلے ان کو کوئی ایسا کوس کرا دیا جائے کوئی ایسی کتاب پڑھا دی جائے یا بڑے بیٹھ کے کچھ سمجھا دیں بلکل ٹھیک ہے ایک ایپیچوٹ ٹیسٹ دینے کے لیے آپ کو تیاری تو ضرور کر لینی چاہیے بات وہی ہے کہ جب تک آپ بچپن سے ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے یقیناً اچھے نتائج آپ نہیں لے سکتے لہذا کوشش ہمیں یہی کرنی ہوگی کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں ان کو سکھائیں کہ کل کو آپ نے بڑے ہوکے ایک باوقار اور باشعور کے ساتھ ساتھ ذمہ دار شہری بھی بننا ہے یہ ضروری نہیں کہ بیٹی کے لیے ہی تربیت ہے یا بیٹے کے لیے نہیں ہے اگر آپ کا بیٹا اچھی تعلیم نہیں لیتا تو اس کا کہا جاتا ہے جی اس کی شادی کر دیجئے تاکہ یہ صدر جائے گا تو یہ سوچئے کہ کسی کی آنے والی بیٹی کے ساتھ آپ کیا زیادتی کر رہے ہیں کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کا رشتے کو ایکسپٹ کریں گے جس طرح سے ہم نے بات کی کہ غریب رشتہ دار کا رشتہ اگر آپ کی بیٹی کے لیے آتا ہے تو آپ استخارہ کرنے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے چلے جاتے ہیں اگر کسی امیر کا رشتہ آتا ہے تو آپ مٹھائیاں بارنا شروع کر دیتے ہیں تو اس منافقت کو بھی ختم کرنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچوں کے لیے بچوں سے پوچھنا ہوگا بچوں کی تربیت کرنی ہوگی جس طرح سے مشتاق صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف ہائلائٹ کیا کہ میڈیا بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے کہ اگر ہم اپنے کلچر کو نہیں دکھائیں گے اپنی ثقافت کو بھول جائیں گے ہم وہ دکھانا شروع کر دیں گے جو آج ہمارے میڈیا کے اندر ہمارے ڈراموں کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ کون بھاوی کے ساتھ دیور اور سالی کے ساتھ بہنوئی اور کس طرح سے کیا یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے نہیں ہے یقینا نہیں ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا ان عہدے داروں کو بھی ان ریاست کے ذمہ داروں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس وقت ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آنئر کر رہے ہیں نشر کرنے سے پہلے اس کے لیے کیا کیا قواعد و ضوابط ہونے چاہیے اس کی طرف ضروری توجہ دینی چاہیے آج اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنی ریاست کا بہت خیال رکھیں گے صدیق سرور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ